اہم خبر سے آپ کو اگہ کریں چھے گھنٹے بعد رویت حلال کمیٹی کا مرکزی اجلاس ختم ہو چکا ہے رویت حلال کمیٹی تحال کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکی سندھ بلوچستان اور پنجاب زنرل کمیٹیوں کے اجلاس بھی ختم ہو گئے ہیں یاسر ملک امارے ساتھ موجود ہیں یاسر بتائیے گا کیا صورت حال ہے کب تک اعلان متوقع ہے عوام کو بے سبری سے انتظار ہے دیکھیں اس وقت جو رویت حلال کمیٹی کا جو مرکزی اجلاس اسلامباد میں جاری تھا مولانا عبدالخبیر آزاد کی زیر صدارت وہ اجلاس جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے اور اجلاس میں جو شورا کے مزید ارکان تھے ان کی جانب سے یہ اعلان جو ہے وہ کر دیا گیا ہے ہمارے درائنی یہ کنفرم کر دیا ہے کہ کل باروز جمعیرات جو ہے وہ عید الفطر ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا عبدالخبیر آزاد جو ہیں وہ کچھ ہی دیر میں بادابتہ طور پر پریس کانفرنس کریں گے اور اس میں اعلان کریں گے عید کے چاند کا اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بلوچسٹا کوئٹا اور اس کے ساتھ پشاور میں جو زونل کمیٹیوں کے اجلاس ہوئے ہیں ان میں جو شہادتیں محصول ہوئی ہیں ان شہادتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ فیصلہ کیا گیا ہے ذرا نے بتایا ہے کہ کل باروز جمعیرات عید ہوگی پنجاب سے اور کراچی سے کسی قسم کی کوئی شہادت جو ہے وہ محصول نہیں ہوئی اسلامباد میں یہ مین مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس تھا اس اجلاس میں یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے اب سے کچھ ہی دیر میں بادابتہ طور پر اعلان جو ہیں وہ مرکزی رویت حلال کمیٹی کے چیرمن مولانا عبدالخبیر آزاد کریں گے ان کے ساتھ محکمہ موسمیات کے جو ارکان ہیں وہ بھی موجود ہوں گے دیگر مذہبی زماتوں کے ارکان بھی موجود ہوں گے تقریباً ساڑھے چار گھنٹے تک رویت حلال کمیٹی کا یہ مین مرکزی اجلاس تھا وہ جو یہاں پر اسلامباد میں جاری رہا اور اب اس اجلاس کا بازابتہ طور پر اعلان جو ہے وہ مولانا صاحب خود کریں گے لیکن ذرائع کے مطابق یہ جو خبر ہے وہ بریک کروا دی گئی ہے اور یہ خبر جو ہے وہ صافیوں کو دے دی گئی ہے کہ کل بروز جمعیرات عدل فطر ہوگی کیا مرکزی رویت حلال کمیٹی میں سے کسی ممبر نے یہ بتایا کہ اتنی تاخیر کیوں ہوئی اتنا انتظار کیوں کرنا پڑا عوام کو دیکھیں تو کے بیک میں موسمیات کے ارکان بھی آج کے اس اجلاس میں شریک تھے دیگر مذہبی جماعتوں کے ارکان بھی شریک تھے جو مین مرکزی اجلاس ہے وہ تو آج اسلامباد میں ہی تھا لیکن جو پنجاب سے شادتے موصول نہیں ہوئی اس کے بعد کراچی سے موصول نہیں ہوئی جب بلوچستان اور پشاور سے شادتے موصول ہونا شروع ہوئی تو پشاور کی شادتے جو ہے وہ ان کی تعداد بتیس بتائی گئی بتیس کے قریب شادتے موصول ہونے کے بعد جو مین مرکزی زونل کمیٹی کا اجلاس تھا اس میں ان شادتوں پر غور کیا گیا اور ان کو شریعت لحاظ سے دیکھا گیا اور اس کے بعد اس وجہ سے زیادہ دیر ہوئی کہ چونکہ موسم کی خرابی کی وجہ بھی بتائی جاری تھی کہ آج جو چاند ہے وہ صرف پینتیس سے چھتیس سیکنڈ تک نظر آ سکے گا تو اسی دوران جو چاند کو دیکھا جا سکا اور جو زونل کمیٹیوں کو موصول ہوئی شادتے اس کے اوپر اب مین مرکزی زونل کمیٹی نے یہ فیصلہ کرنا تھا تو اس وجہ سے زیادہ دیر لگی چونکہ موسم بھی آت خراب تھا اور دوسری جانب جو ہے وہ چاند کی ٹائمنگ جو ہے وہ بھی کم تھی دیکھنے کی لہذا اس وجہ سے زیادہ ٹائم لگا لیکن اب کیونکہ یہ شادتے موصول ہو چکی ہیں اور ان کا بہت خوبی جائزہ کیا گیا ہے یاسر اس وقت مرکزی رویت حلال کمیٹی کی جانے سے پریس کانفرس کی جاری ہے وہ ان کی جانے سے اعلان کیا جائے گا براہ راست سنتیں بسم اللہ الرحمن الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرکوا صدق اللہ العظیم برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں سید محمد عبدالخبیر آزاد چیرمین مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان آپ سے مخاطب ہوں آج مائش وال المقرم چودہ سو بیالیس ہجری کے چاند کی رویت کا شریح فیصلہ کرنے کے لیے مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کا اجلاس میری زیرے صدارت کوسار بلڈنگ وزارت مذہبی امور و بین المذاہب ہم آنگی پاکستان اسلام آباد میں منعقد ہوا اجلاس میں مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان کے جو ارکان شریک ہوئے ان کے اسمہ گرامی یہ ہے حافظ عبدالغفور علامہ ڈوکٹر حسین اکبر ڈوکٹر راغ حسین ناہیمی مولانا یاسین زفر مفتی محمد اقبال چشتی مفتی علی اسگر اتاری علامہ سید علی غدر علی قرار نقوی مفتی زمیر احمد ساجد مفتی فیصل احمد مفتی یوسف کاشمیری مفتی کاری محرولہ سابزادہ سید حبیب اللہ چشتی مفتی فمیر رزوی مولانا اسد زکریہ جو کہ ٹیلی فونک لین پر تھے اور اسی طرح پیر سید شاہد علی جلانی نے بھی ٹیلی فون پر رابطہ رکھا اور رابطے کے فرائض دی جی وزارت مذہبی امور پاکستان سید مشاہد حسین خالد نے جبکہ فنی معاملت محکمہ سپارکو سے غلام مرتضی اور محکمہ موسمیات سے داکٹر عظمت حیات اور وزارت سینس اینڈ ٹیکنولوجی سے جوینڈ سیکٹری زین العابدین اور طارق مسعود نے اپنی خدمات سرانجام دی ارکان زونر رویت حلال کمیٹی اسلام آباد بھی شریف ہوئی اس کے علاوہ پاکستان بھر میں زونر رویت حلال کمیٹی کے اجلاس ان کے متعلقہ ہیڈ کوارٹرز پر منقض ہوئے الحمدللہ پاکستان بھر سے شہادت مصبول ہوئی بہت سی جگہ پر مطلع عبر علوتہ جن مقامات سے شہادت مصبول ہوئی ان میں جمن اللہ صحف اللہ پسنی پشاور اور مختلف مقامات شامل ہیں اور سندھ کے میرپور سے بھی شہادت مصبول ہوئی لہٰذا اتفاق کے رائے سے تیپ آیا ہے کہ یکم شوال المقرم چودہ سو بیالیس ہجری تیرہ مئی دو ہزار اکیس بروز جمعہ جمعہ رات کو ہوگی اور کل انشاءاللہ اید الفطر کا دن ہوگا تمام اہل اسلام کو اید الفطر کی خوشیاں مبارک ہو حضرات محترم یقیناً پورے ملک میں ہماری زونل کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور ڈسٹرک کمیٹیاں بیٹھتی ہیں اور ہمارا تمام لوگوں کے ساتھ رابطہ رہتا ہے الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے شامن اور اسی طرح پشاور کی جو زونل کمیٹی ہے اور وہاں پر جو ذمہ دار ہیں انہوں نے تمام جو لوگ آنے والے ہیں ان کی گواہیوں کو لیا کہ جمعہ غفیر نے چاند کو دیکھا اور پھر اس کے بعد فیصلہ کر کر ہمیں انچایا جو فیصلہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے آئیں ہم وعدت کی بات کر رہے تھے پاکستان میں اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے آج اللہ تعالی نے پھر ایک دفعہ پوری قوم کو اکٹھا کیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ عزیز ایندہ بھی مل کر آگے بڑھنے کی ہم کوشش کریں گے اللہ تعالی ہمیں اس میں ثابت قدم رکھے میں یہ سمجھتا ہوں ایک دو باتیں کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کے سامنے کہ اسرائیل نے بیت المقدس قبلہ اول پر جو جاریت کی ہے اور جو عبادت کرنے والے مسلمانوں پر نہتے مسلمانوں پر گولیاں چلائی ہیں ہم آج اور مرکزی رویت حلال کمیٹی پاکستان اس کی پرزور مضمت کرتی ہے اور یہ اعلان کرتی ہے کہ او آئی سی اور اقوام متحدہ جیسے کہ ہمارے وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان نے یو انوں میں جا کر نامو سے رسالت کے تحفظ کے حوالے سے بات کی اور ابھی جب وہ سعودی عرب کے دورے پر تھے تو انہوں نے اس بات کو بھی کیا کہ یہ جو اسرائیل نے بیت المقدس کے اندر مسلمانوں نہت مسلمانوں پر گولیاں چلائی ہے اس کا عالمی برادری کو نوٹس لینا چاہیے میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم پاکستان اور وزیر خارجہ پاکستان جناب شاہ محمود قریش سان جو بات کی ہے زمن میں انہوں نے پوری قوم کی ترجمانی کی ہے اور میں اس موقع پر یہ بھی بات آپ کے سامنے رہنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم جب عید کے عید الفطر کے اجتماعات کریں گے اور آپ جانتے ہیں کہ بڑے اجتماعات ہوتے ہیں اور آج کل جس ہم وبا سے کرونا سے اور پورے پاکستان برکے پوری دنیا کو اس نے لپیٹ میں لیا ہوا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جو پاکستان ہماری حکومت نے ان سی او سی نے جو ایس سو پیز دیئے ہیں اس کو ہم فالو کریں اور کوشش کریں کہ جب عید الفطر ہو تو ہم معانکہ کی بجائے سلام کریں اور سلام کا جواب اگر ہم ہاتھ سینے پہ رکھ کر دے دیں تو یہ بہتر ہوگا اور اسی طرح ماس کا استعمال اور اسی طرح جو ہے سماجی جو فاصلہ ہے اس کو برقرار رکھیں سف کے درمیان بھی اور بندے کے درمیان بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے اور آج میں اپنی عسکری قیادت اور مسلح واج کے ان جوانوں کو بھی سلام پیش کرتا ہوں جو اس پاکستان کے تحفظ کے لیے اس پاکستان کے امن کے لیے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں ہم ان کے لیے بھی آج دعا کریں گے میں ایک دفعہ پھر تمام میڈیا کا جو کہ یہاں پر آیا اور ہمیں پورے پاکستان میں تھوڑا رابطے میں جب ہم تھے اور شہادتیں لے رہے تھے تھوڑا ٹائم لگا کیونکہ یہ چاند شوال مکرم کا ہے ہی ایسا تھا ہم نے کوشش کی کہ ہم پورے پاکستان کے لوگوں کو ساتھ لے کر چلیں آئیں مل کر ہم وحدت تل امہ کو لے کر آگے بڑھیں اور وَا تَسِيمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَيْوْ وَلَا تَفَرَّقُوا کی عملی تصبیر بن جائیں اور پاکستان کو اللہ استحقامت نصیب فرمائے اور پاکستان کو اللہ خوشحالی عطا فرمائے اللہم صلی علی محمد وَعَلَى آلِ مُؤمدٍ كَمَا سَلَّيْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمُ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم بارِ عَلَى مُؤمدٍ وَعَلَى آلِ مُؤمدٍ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمُ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم اَنتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا وَتَعَلَيْتَ يَازَ الْجَلَالِ وَالْإِقْرَامُ اللہم اِنَّكَ عَفُوَن قَرِيمٌ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَافَانَّ يَا كَرِيمٌ اے اللہ آج کے اس فیصلے سے ملک و قوم میں وحدت عطا فرماؤ اے اللہ آج جو ہم نے فیصلہ کیا ہے اس کو پورے پاکستان کے لیے پیغام وحدت بنا دے اے اللہ ہمیں مل کر آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرماؤ اے اللہ یہ ملک تیری برکت سے تیری انایات سے ہمیں ملا ہے اللہ تو اس کے حفاظت فرماؤ اس میں رہنے والوں کی حفاظت فرماؤ اے اللہ میں پورے پاکستان کے علماء کا اس وقت مشکور ہوں جنہوں نے ہمارا ساتھ دیا اور آج ہم اس فیصلے پر پہنچے رب کریم سب علماء کرام پاکستان کو جن کا تعلق تمام مسالک سے ہے جزائے خیر عطا فرماؤ اے رب کریم آج جو ہے مزد الاقصہ آواز دے دے کر اور مسلمان فلسطین آواز دے دے کر پکار رہے ہیں کوئی ہے ہماری جانوں کو بچانے والا آج سلاودین ایوبی اور محمود غزنوی کو پکارا جا رہا ہے اللہ تو اپنی مدد فرماتے ہوئے اپنا کرم فرماتے ہوئے تو ان کی مدد فرما اے اللہ پوری امت اسلامیہ کو اس پر اکٹہ ہونے کی توفیق اتا فرما اوائی سی کو اور اقوام متحدہ کو یا اللہ نوٹس لینے کی توفیق اتا فرما اے اللہ وہ عبادت کرنے والے وہ قرآن کو پڑھنے والے اے اللہ وہ تیری پکار کرنے والے تھے جن کے اوپر گولیوں کو برسایا گیا جن کے اوپر بمبا کو برسایا گیا اے رب کریم اپنا کرم فرماتے ہوئے فلسطین کے مسلمانوں کی افاظت فرما اور پوری امت کو وحدت اتا فرما اے رب کریم ہمارے حکومت ہماری افواج پاکستان ہمارے سکورٹی دارے ہماری پولیس جو کام پاکستان کے تحفظ کے لیے امن کے لیے کر رہے ہیں اور خوش حالی کے لیے اے رب کریم اس پہ تو ترقی اور کامیابی اتا فرما ہماری ان دعاوں کو قبول فرما دنیا بھی اچھی بنا دے آئرت بھی اچھی بنا دے ربنا آتینا فی الدنیا حسنتوں وفی الاغرت حسنتوں وعنہ عذاب النار وصل اللہ تعالی علائر محمدهم وآلہ وآساب اجمائین برحمت کا یا ارحم الرحمن سب کو آنے والی عید عید الفطر مبارک ہو اللہ تبارک وطالعہ آپ کا حامی ہو ناصر ہو محمد 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 رحمن محمد تبارک محمد سوال محمد ہم مت بات نہیں کیا انہوں نے کہیں پر بھی چاند نظر دیا ہے کوئی اپروش نہیں نہیں سنیں 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 دیکھیں فواہ چودری صاحب ہمارے محترم ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ہم نے ان سے ٹیکنیکل سپورٹ لی ہے اگر آپ ان کے بیان کو دیکھیں تو انہوں نے یہ کہا کہ مرکزی رویت حلال کے میٹی پاکستان اس کا فیصلہ کرے گی اور مرکزی رویت حلال کے میٹی پاکستان فیصلہ کس پر کرے گی وہ شریع اصولوں کے مطابق کرے گی اور شہادتوں کی بنیاد پر کرے گی دوسری بات آپ کی ذرا توجہ فرمائیں وہ یہ ہے کہ پنجاب میں جو زونل کمیٹی بیٹھتی ہے لاہور میں وہاں پر بارش تھی اور وہاں پر چاند نظر نہیں آیا ان علاقوں میں بھی نہیں آیا پھر اسی طرح سندھ میں ہم نے جب زونل کمیٹی اب کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے یہاں پر ساری چیزوں کو بیان کریں اور پشاور کی جو بات ہے اس پر تو میں نے بات کی ہے کہ زونل کمیٹی جو پشاور ہے اس کی جو گواہیاں آئیں انہوں نے جو فیصلہ کیا چمن نے جو فیصلہ کیا اسی فیصلے کی بنیاد پر ہم نے آپ کے سامنے فیصلہ کی پوش ہو تمام اہل اسلام کو دنی نیوز کے جانب سید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں یکم شوال کا چاند نظر آ گیا ہے عید کل بروز جو میرات کو ہوگی چمن مرکزی رویت حلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد نے اعلان کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پشاور اور بلوچستان سے شہادتیں موصول ہوئیں کوشش کی کہ پورے پاکستان کو ساتھ لے کر جنے پورے ملک میں ہماری زونل کمیٹیاں بیٹی ہیں چمن اور پشاور کے ذمہ داران نے گواہوں کو لیا گواہیوں کو لیا اور ہم تک ان گواہیوں کو پہنچایا گیا اور انہوں نے کہا کہ جس کے بعد اب چاند کا اعلان کیا گیا ہے عید کا اعلان کیا گیا ہے یکم شوال کا چاند نظر آ گیا ہے انہوں نے کہا کہ آج خدا نے پوری قوم کو پھر متحد کر دیا ہے اور احتدام ملک سلامتی کے لیے دعا بھی کی گئی فلسطین اور کشمیر کے لیے بھی دعا کی گئی یاسر ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں یاسر بدے کا اعلان کر دیا کہ یکم شوال کا اس کے بعد زیادہ صحافیوں کے سوال نہیں لیا گیا ملانا عبدالخبیر آزاد کی جانب سے دیکھیں مرکزی روت حلال کمیٹی نے کل ملک بھر میں عید الفطر کا اعلان کر دیا ہے اور مائش شوال کا چاند جو ہے وہ نظر آ گیا ہے ملک بھر سے جو شاتے محصول ہوئی تھی ان کے پیشے نظر جو ہے یہ فیصلہ کیا گیا ہے چمن گوادر پرسنی اور سن سے سب سے زیادہ جو ہیں وہ شاتے محصول ہوئی ہیں جب مولانا عبدالخبیر آزاد نے پریس کانفرنس شروع کی تو سب سے پہلے انہوں نے بتایا کہ پورے پاکستان سے شاتے محصول ہوئی اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تقریباً ساڑھے چار گھنٹے تک جو مین مرکزی روت حلال کمیٹی کا اجلاس تھا وہ جاری رہا اور اس اجلاس میں پہلے تو انہوں نے اعلان کیا کہ چاند نظر آ گیا اور کل بروز جمعیرات عید ہوگی کالی ایر کا اعلان کر دیا گیا ہے یاسر ملک آپ نے ہمیں اپ ڈیٹ کیا آپ کا بہت شکریہ پاکستان میں پہلی بار ماسٹر پینٹس لائے پینٹ آن لائن اور کلر رینج میں اپنے پسندیدہ رنگ کا انتخاب کریں ریکوائر پیکیجنگ سائز اور کونٹیٹی سیلیکٹ کریں ایڈ دو کارڈ کے بٹن پر کلک کریں چیک آؤٹ کے بٹن پر کلک کر کے مطلوبہ معلومات اینٹر کریں اپنی مرزی کی پیمنٹ آپشن سیلیکٹ کریں گیش آن ڈیلیوری اور پی وید کارڈ اور سب میٹ مائی آڈر بٹن پر کلک کریں تو ابھی ماسٹر پینٹس کی ایپ ڈاؤنلوڈ کریں یا وزٹ کریں ماسٹرپینٹس ڈاٹ کام